لالو یادو کو احتیاطاً حراست میں لے کر ان کو برسا منڈا جیل بھیج دیا گیا ہے وہیں کی تصویریں یہ تازہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لالو یادو برسا منڈا جیل کے اندر جاتے ہوئے سرکشاگارڈ وہاں پر موجود تو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف لالو یادو اپیل کریں گے ان کے بیٹے تجسوی نے یہ کہا ہے کہ ان کی نیتا کو فسائے گیا ہے ساجش کے تحت فسائے گیا ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہم اپری عدالت میں ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے حالانکہ سزا کیا ہوگی لالو یادو کو اس کا اعلان تین اکٹوبر کو ہوگا یعنی تین دن کے بعد اس کا اعلان ہوگا کہ لالو یادو کو تین سال کی سزا ہوتی ہے پانس سال کی ہوتی ہے سات سال کی سزا ہوتی ہے جو آروپ لالو یادو پر تہہ ہوئے ہیں جس کے تحت ان کو دوشی ٹھہر آ گیا ہے اس میں تین سال سے سات سال تک کی سزا سنبھاؤ ہے اور سب سے بڑی بات کی لالو یادو کی سانسک سدہ ستہ خطرے میں ہے لالو یادو کی سانسک سدہ ستہ چلی جائے گی اگر ان کو دو سال سے زیادہ کی سزا ہو جائے جیسا کہ سپیم کورٹ نے کہا ہے لیکن اس معاملے میں تین سال سے زیادہ ان کو سزا ہو رہی ہے تین سے سات سال تک کی سزا سنبھاؤ ہے اب سوال یہ ہے کہ لالو یادو اور آر جیڈی کا بھوش اب کیا ہوگا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے لالو یادو کے جیل جانے کے بعد آر جیڈی کی کمانڈ فون سنبھاؤ لے گا کیا ان کی بیٹے تجسوی سنبھاؤ لیں گے پچھ پرتاب سنبھاؤ لیں گے یا پھر ان کی پتنی رابڑی دیوی آر جیڈی کی کمانڈ سنبھاؤ لیں گے تو چارہ گھوٹالہ معاملے میں فیصلہ آنے کے بعد لالو یادو کے گھر پٹنا میں کیا محول ہے بتا رہے ہیں ہمارے سمادہ آتا سورو بی آئیہ سپیسل کوٹ نے لالو پرساد یادو کو دوسی قرار دے دیا ہے فیصلہ تین اکٹوبر کو آنے والا دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں پٹنا آواز پہ لالو پرساد یادو کے پٹنا آواز کے سامنے کھرا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف مایوسی ہے یہاں جو سمرتھک آئے ہوئے تھے ان میں بھی مایوسی صاف نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ کئی سارے لالو پرساد یادو کے گھر کے پاس کئی سارے سمرتھک یوا ہیں ان سے ہم سکتہ بات کرتے ہیں یہ بتائیے کہ آر جیڈی کے جو یوا وینگ ہیں ان کا کیا ماننا ہے کون ہونا چاہیے لالو پرساد یادو کے پاس کے بعد کون ہونا چاہیے راشتی کے جانتہ دل راشتی کے پارٹی ہے میٹنگ ہوگا اس کے بعد سورو سمتی سے منونت کر لیا جائے گا آپ لوگوں کی اگر رائی پوچھی جائے تو کس کو آپ لوگ یوتھ میں سری تیج پرتاب یادو اور تیج اسوی یادو میں بشواس رکھتے ہیں اتنے بھی بیہار یوا چھات رہے ہیں اس کیا لگتا ہے تیج پرتاب یا تیج اسوی میں وہ کلیور ہے کہ وہ لالو پرساد یادو کی جو کمی ہے اس کو پورا کر دے گی بلکل بلکل ہے پارٹی میں ایک جھوٹ تک ایم رہے گی ایک دم رہے گی پہلے از زیادہ ایک جھوٹ ہو جائیں گے لوگ آر جی ڈی کے یوا وینگ ہے ان کا صاحب کہنا ہے کہ پارٹی ایک جھوٹ رہے گی اور ان کا صاحب ہی سارا ہے کہ لالو پرساد یادو کے بعد یا تو تیج اسوی یا پھر تیج پرتاب ان کی جگہ لے سکتے ہیں کیمرا میں نانورا کے ساتھ سورو کمار پتنا نیوز ٹوانٹی فور تو لالو یادو کے سمرتھک اور آر جی ڈی کے سمرتھک اور ان کے کاریکرتا کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آر جی ڈی کے رانیتک بھوش پرماد ساتھ امیتاب وہ جہاں مارے سماراتہ اس وقت جڑ چکے ہیں امیتاب بھلے ہی آر جی ڈی کے کاریکرتا ان کے سمرتھک کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا لیکن جیسا وہ بول رہے ہیں کافی رند گھلے سے بول رہے ہیں اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ سیاری آر جی ڈی کاریکرتاؤں کی طرف سے کی گئی تھی پٹا کے لائے گئے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ فیصلہ لالو یادو کے حق میں آئے گا لیکن ایسا ہو نہ سکا بل بل پاٹیو سکتا ہے کہ کاریکرتا ہے کہ کاریکرتا ہے اور وہ صحیح واحدی چاہی رہے ہیں آج ڈی کاریکرتا ہے آج کاریکرتا ہے کاریکراتے ہیں کاریکرتا ہے تمام جو بڑے نیتا تھے صرف کشی ہی اندر جا پائے لیکن باقی جو کاریکرتا ہے اور جو باہر ہے ان کے چہرے پر سنتا کے لکے سے ساپ دیکھ رہیتی حالانکہ پراؤنسی جب وہاں پہنچے اس سے پراؤنس پراؤنس پراؤنسی وہاں پہنچے تھے تو پراؤنسی نے صاحب کہا تھا کہ لالو یادو جس کی اس میں تک ججمنٹ نہیں آیا تھا لیکن وہ کہا چکے تھے کہ جب جب لالو جیل گئے ہیں مجبورت ہو کے باہر نکلے ہیں تو نسی طور پر کہیں نہ کہیں وہ مائنڈ ویک اپ کر چکے تھے کہ حیصلہ ان کے خناف آئے گا اور یہ ہی ہوا بھی جب کوڈ ججمنٹ آیا اس کے بعد ان کے بیٹے کہ لالو پرساد میں میڈیا تھے کوئی بات نہیں کسی باہر نکلے اور چپ چپ گاڑی میں بیٹھ گئے حالانکہ جب کوڈ پریشن میں وہ آئے تھے اور جب دارت کس پر جا رہے تھے اس میں ان کے بارڈی لینگویز کو دیکھنے سے ساپ لگا تو یہ سوزا نسید بہاو گت ہے حالانکہ تناؤ جیلے پیتھا لیکن بہت نسید اپنے ہوتل سے نکلے تھے مہا بغل میں درگا مندیر ہے اور اس کے بعد وہ کوڈ پریشن میں گئت ہے لیکن جب کوڈ میں جیلات کے بعد جو باہر نکلے سیدھا سنایا جانے کہ باہر بات باہر نکلے راچی کے ساتھ ان کے ساتھ سے اور اسی ایمبیشنر کار میں بیٹھے جو انہیں مہیہ کرائے گئی تھی جہرکن سرکار کے طور پر اور اسی ایمبیشنر کار سے وہ موٹوار جیل گئے انہوں نے اس طور پر میڈیا کے کسی پردنے سے بات نہیں کی حالانکہ ہماری بات ان کے پارٹی کے دوسرے بہر ہی کاری سریران پی پال یادر سریر ان کے تیجسری سے ہوئی لیکن وہ لوگ بھی اس معاملے کو لے کر براہی نیسنٹ باہر ستے ان کا کہانا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے براہی نیسنٹ باہر ابتاب جب لالو یادو کوٹ پہنچے جب ان کو دوشی ٹھہر آیا گیا اس سے پہلے جب وہ کوٹ پہنچے ان کے باڈی لینگویج کیسے تھی کیا وہ منٹلی پریپیئر تھے کہ ان کے خلاف سزا ہو سکتی ہے ان کے خلاف ان کو دوشی ٹھہر آ جا سکتا ہے اس معاملے میں آج جب وہ کوٹ پہنچے تھے کوٹ پہنچنے کے پہلے وہ مندیر گئے تھے وہاں انہوں نے اس کے بعد کوٹ پہنچے پہنچے انہوں نے میڈیا کا ہاتھ اٹھا گیا براہ دم کیا تھا باک میں جو بے کر کتا تھا لیکن جب جیسے ہی سزا کا اعلان ہوا اس کے بعد جب وہ باہر نکلے کسی سے کچھ نہیں بات کیا سیرے وہ پریسٹر ساکھیلے کے ساتھ وہ اپنے گاڑی ہی پہنچا اور میسر کار میں وہ اندر جا کے بیٹھ گیا اس صرف کسی سے انہوں نے بات کرنے کی نہیں بات کی بہت شکریہ مطابس پوری جانکاری کے لئے